اسلام علیکم گائز گوڈ بارننگ صبح بہر گناہ دن کیسے امید کرتا ہوں سب بھی ٹھیک ہوں گے ایک نئے ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ تمام نئے آنے والے ویڈیو کو خوش شام دید پہر آگلے جی آیانو ویلکم خوش گہر دید تو دوستو آج بات کرتے ہیں آج سب سے پہلے کس کے اوپر ڈسکس کریں کرنسی کے اوپر ترکیس لیرے کے اوپر ڈالر کے اوپر یا پھر آج جو ویدر ہے اس وقت اس کے اوپر ڈسکس کریں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں صبح صبح اٹھاؤں بارش کا موسم ہے ترکی کی طرح جو ہر تھنڈی تھنڈی ہوائی آج پاکستان میں بھی چل رہی ہے ہیلکی بارش میں بودھا بادی ہو رہی ہے تو میں آپ کے لئے اس پیشی جو ہے اس وقت چھت پر آکے ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے بلا ساتھ موسم کا موسم کو بھی نبائی کرتے ہیں ساتھ میں آپ کے ساتھ لگاتے ہیں ویڈیو شیئر کرتے ہیں ترکیس لیرہ کدھر پہنچا ہے ڈالر کھا پر پہنچا ہے اور ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے ہیں کہ آج جو سنڈے ہے آپ کا سنڈے آپ کیسے گزار رہے ہیں ترکی میں بھی آج ہولی ڈے ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے پازار گن پھلت آتی گی پس پازار گن یعنی کہ سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے اور ویسے بھی اب ہی سیزن آؤٹ ہے ترکی میں کام کے حالات کچھ اپ اینڈ ڈاؤن ہے اور ترکیس لیرہ اس مہینے اتنا سپرونگ ہو رہا ہے تو سوچے کہ جب سیزن ہوگا اور امپورٹ ایکسپورٹ تیز ہوگی تو اس وقت لیرہ کہاں پر جائے گا یہ جو ہے میں آپ کو کافی دنوں سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کہا رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اگر جو لیرہ ہے وہ اس دسمبر اور جنوری کے میٹھ تھا کہ اگر اسی طرح اوپر تھوڑا بہت جاتا رہا تو یہ آگے فروری مارس اور اپرل میں یہ مزید سٹرونگ ہوگا اور یہ بہت اوپر تک جائے گا شاید یہ تیز پینتیس پاکستانی روپے کو کراس کر جائے کیونکہ جس طرح یہ اس سیزن میں اکثر جو ہے وہ لیرہ جب نیچے آیا ہے جب بھی آیا ہے تو اوپر بہت مشکل سے گیا ہے اور اتنا تیزی سے اوپر نہیں گیا جتنا تیزی سے اس وقت گیا ہے تو جو چیز ہے دوہزار تیس میں جب لیرہ جو ہے وہ ایک نئی معاشی معاشی پلیسی آئے گی اور نئے قوانین بنیں گے جب ٹیکسز لے گا ترکی اور جو ٹیکسز ابھی نہیں لے رہا یورپ سے اس کے علاوہ بہت سے ایسی ٹیکسز ہیں جو ماف کیے گئے ہیں اس کے بعد جو پٹرولی مسوات ہے وہ اپنی جب نکالے گا اس کے بعد مزید جو چیزیں ہیں وہ ترکی اپنے ملک میں بنائے گا اور ایسے بہت سے جو چیزیں ہیں جو ابھی تک ترکی اپنے خود نہیں بنا سکتا وہ امپورٹ کرنے میں وہ مجبور ہے جب وہ اپنے ملک میں تیار کر کے دنیا میں ایکسپورٹ کرے گا تو پھر ترکی کی کرنسی کدھر جائے گی تو یہ چیز ہے کہ لیرہ اگر یہ مہینہ اور جنوری کی میڈ تک اگر دوہزار بائی جنوری دوہزار بائیس کی میڈ تک اگر لیرہ اسی طرح تھوڑا بہت اوپر چلتا گیا تو وہ مزید جو کہیں سٹروم ہوگا اور ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ دوہزار بائیس میں جو لیرہ ہے وہ بھی اگر کچھ بہتر ہوگا ساتھ میں سیلریز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی تقریبا پچاس فیصہ سیلریز بڑھیں گی جو مسئلہ نیا ہے جو بلکل ہیلپر ہے جس کو کام نہیں آتا وہ ترکی میں اگر نیا جاتا ہے تو اس کی کام سے کام بیالیس سو لیرہ ترکیس لیرہ سیلری لگے گی اور اگر بیس سر پیتاک لیرہ چلا جاتا ہے تو اگر بیالیس سو ہو تو وہ کام سے کام آپ کو چورہاسی پچاسی ہزار پیا پاکستان آرام سے دے دے گا تو اس کے بعد اگر جو کام جانتے ہیں جو کام پرانے ادھر کر رہے ہیں ان کے لیے تو مزید اچھا ہوگا کیونکہ وہ مزید جو ہے وہ لیرہ اگر سٹرونگ ہوگا ان کی سیلری جو ابھی وہ چار ہزار ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار لیرہ لے رہے ہیں تو ان کی سیلری آٹومیٹکلی چھے ہزار ساڑھے چھے ہزار سات ہزار کراس کر جائے گی تو ان کے لیے تو ایک ایک ایکسٹرا بینیفیٹ ہوگا تو اب دوہزار تیس میں جو ہونے جا رہا ہے جو تیب اردگان ہیں ان کی مقبولیت میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ پچھلے جو دو ویک پچھے ہم چلے جائے تو بہت زیادہ جو ہاں ان کی مقبولیت میں کمی آئی تھی لیکن اب جو انہوں نے نئی پولیسی لائی ہے اپنی واشیت کے لیے جو سوت کی شرح ہے اس کے سامنے جھٹے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو کبھی زیادہ نہیں کریں گے چاہے ہم ہمارا لیرہ چاہے کتنا بھی گرائش کریں گے لیکن جو نئی پولیسی لائے ہیں ان کے مطابق لیرہ بہت زیادہ جو ہے وہ سٹرونگ ہو گیا ہے اور تقریباً پچاس سے ساٹھ پیسہ جو ہے اوپر چلا گیا ہے لیرہ اور سٹرونگ ہو رہا ہے ڈالر جو ہے ابھی میں آپ کو کرنٹ ریٹ یہ دیکھ رہے ہیں میں گوگل سے نکال کے ابھی چیک کرواتا ہوں کہ کرنٹ ریٹ جو ہے وہ لیرے کا کیا ہے آج جو کہ سنڈے ہے آپ کو پتا ہے سنڈے کو مارکیٹ اگرہ اور اتنی رجان نہیں ہوتا باندھی ہوتی ہے تو پھر لیرہ کا ریٹ بھی آج تقریباً ایک ہی رہے گا ابھی جو کرنٹ ریٹ ہے لیرے کا وہ سولہ اشاریہ پاکستانی ایک لیرہ سولہ اشاریہ پاکستانی روپے کے مقابلے میں ہے اور اگر ڈالر کو دیکھا جائے ڈالر جو کہ سیسٹین اشاریہ سیسٹھ سیسٹھ پہ چلا گیا تھا وہ اس کی ابھی کیا حالات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی پاولیسی کیا ہے وہ ابھی جو کرنٹ ریٹ ہے وہ دس اشاریہ نائٹی نائن تھے یعنی کہ دس اشاریہ نارین میں نائٹی نائن ہے نائن میں جو کہ ایک ڈالر تقریباً آلموسٹ گیارہ لیرے کے مقابلے یعنی کہ ساڑھے چھے ساڑھے پانچ لیرہ جو کہ اس نے نیچے پھیک بھی آہ لیرے نے ڈالر کو تو اس لیے ابھی جو ہے مزید جو ہے یہ آج جو کہ کال منڈے ہوگا اور کال جب مارکٹ سٹاک ایکسچینج اوپن ہوگی تو اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو بہت تیزی ملے گی کہ کس طرح تیزی سے لیرہ اوپر جائے گا اور ڈالر مزید کتنا نیچے آئے گا یہ جو چاند دن رہ گیا ابھی نیو یئر آئے گا پھر اس کے بعد نیا جو جنوری نیا سال آئے گا اس کے اوپر بہت سا ایک نیا قانون نیا چیزیں کہ ساتھ عمل درامل شروع ہو جائے گا سالریز بڑھ جائیں گی اور مزید آپ کو اچھے اچھے اکامل جس طرح آپ بہت سے پاکستانی ابھی تو لیگل ہو چکے ہیں جو وہاں کے پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا کہ اگر آپ ترکی کے اندر سٹیک آرڈ وغیرہ آپ کا لگا ہوا ہے آپ کو کچھ تین سے تین چار سال کے بعد اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو وہ سارا میں آپ کے اوپر ایک الگ ویلوگ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ جو ہے سبورتہ ہے اس میں بھی کمی آ چکی ہے کافی اور پہلے جو سبورتہ تھا وہ کتنا تھا اور ابھی جو ہے سبورتہ کا جو دوہزار بائیس سے آگاز ہوگا وہ آپ کو کتنا پے کرنا پڑے گا جس کے بعد آپ کے پاس چار پانچ سال کے ثبوت ہوں گے تو آپ جو ہے ایزی لی جو اپلائی کر سکیں گے ٹرکیش نیشنیلٹی کے لیے ٹرکی پاسپورٹ کے لیے تو اس کے علاوہ اگر آپ ارجنٹ بیسیز کے اوپر نیشنیلٹی پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی کمز کم اور آپ کو وہاں کے پرابٹی جو ملتی ہے ترکی کے اندر آپ اگر اپنا گھر حریدنا چاہتے ہیں استمبول اور اس کے علاوہ جو بڑے شہر ہیں اس کے اندر تو وہ اس کی اماؤنٹ کیا ہے اور فورن جو ہے آپ کو ارجنٹ بیسیز کے اوپر جو پاسپورٹ ہے وہ کتنی اماؤنٹ کتنی انویسٹمنٹ کے فورن بعد مل جاتے ہیں وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں آپ کو ساتھ میں لیرے کی بھی گھائے بھگائے سچویشن بتاتا رہوں گا تو لیکن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ نکرمان اگر موسم آپ کو آپ بتائیں جو ترکی میں ہے یا جہاں پر آہاں سیپرس کے اوپر بھی آہاں سیپرس سے بھی بہت سے نیو ویورز آ رہے ہیں مرے مائن میں بھی بات آئی ہے میں نے سیپرس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناوں گا اور وہاں سے بھی میرے کافی ویورز ہیں دوست ہیں جو ویڈیو میری دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ان کے لئے بھی شکریہ تو نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہے اور ایک سپیشل ویڈیو جو سیپرس والوں کے لئے بھی بناوں گا اور ساتھ میں باقی آپ یہ ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں کہ آپ ہماری ویڈیو کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں اور ہماری جو انفرمیشن ہے آپ کو کیسی لگتی ہے اور ہمارے جو ہے ویڈیو آپ کو تک پہنچنے میں جو جلدی آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ارجنٹ ملے تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں سب بیل ایکن کو اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری جیسے ویڈیو اپلوڈ ہو انفرمیشن آپ تک سب سے پہلے ٹھک کر کے پہنچیں تو دیجئے اجازت اللہ نگے بان فیمان اللہ گوڑ لگ دعاوں میں یاد رکھنا جزاک اللہ